بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج میں آپ کو سمر وکیشن ٹاسک اینی اس وی ٹی کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ریٹن ورک جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے یونٹ ون جس کا ٹائٹل آپ کے پاس تھا پرنڈیمنٹل آف کیمیسٹری تو اس میں آپ کے پاس جتنی بھی نیمیریکلز ہے آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے وہ مول جو مالکلر معلوم کرنے کے لئے ہے یا جو فرمولہ مالکلر معلوم کرنے کے لئے ہے وہ ساری نیمیریکلز کیا آپ نے کیا کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے ٹیبل 1.1 1.2 اور 1.3 کو آپ نے 3 ٹائمز پریکٹس کرنا ہے کتنے ٹائمز 3 ٹائمز ٹھیک ہے اب میں آپ کو ٹیبل 1.1 1.2 اور 1.3 بتا رہو اب دیکھئی یہ دیکھئی یہ آپ کا ٹیبل 1.1 ہے that is on page number 7 ٹھیک ہے اور آپ کو اس میں کیا دیا گیا ہے کہ element دی گئے ہیں اور اس کے symbols دی گئے ہیں یہ آپ نے practice کرنے ہے ٹھیک ہے 3 times ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے table 1.2 بھی کرنی ہے وہ یہ ہے آپ کے پاس یہ ہے table 1.2 ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس page number 8 پہ ہے next to the table 1.1 ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو elements دی گئے ہیں اور ان کے Latin یا Greek name دی گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے symbols دی گئے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ element ہے جن کے symbols اور ان کے نام میں کیا ہوتا ہے ان میں فرق ہوتا ہے symbol ان کا الگ ہوتا ہے نام الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے والی دیکھے تو اس میں آپ کے پاس جو symbol تھا وہ نام ہی میں سے کوئی letter لیا گیا تھا لیکن یہاں پہ آپ کے پاس جیسے antimony کو دیکھیں تو اس کا symbol اس بھی ہے اگر ہم نام دیکھیں antimony اور اس کا symbol دیکھیں تو اس میں فرق ہے تو یہ symbol ان کے لیٹن یا Greek name سے لیے گئے ہوتے ہیں جیسے antimony کا جو Latin name ہے that is tbm ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ نے practice کرنی ہے three times ٹھیک ہے اس کے ساتھ table 1.3 بھی آپ نے practice کرنی ہے three times table 1.3 آپ کے پاس page number 10 پہ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کچھ normal کچھ common compounds دی گئے ہیں ان کے chemical names دی گئے ہیں اور ان کے formula's دی گئے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ہے table 1.3 on page number 10 ان تین tableوں کی آپ نے تین تین دپا اپنے practice کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ یہ formula ضغیرہ یاد بھی کر لے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں تو ہم نے ابھی first آپ نے کیا کرنا ہے کہ do and practice آپ نے کرنی ہے all numericals کی تو وہ میں آپ کو numerical سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے ان سے پہلے اگر آپ formula's سیکھ لیں ان کے لیے تو آپ کو پھر numericals حل کرنا کیا ہوگا easy ہوگا ٹھیک ہے اب میں آپ کو formula سمجھا رہا ہوں وہ دیکھئے یہ دیکھئے formula 1 آپ کے پاس ہے for mole particles conversion اگر ہم نے mole اور particle کے درمیان inter conversion کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ formula ہے ٹھیک ہے formula number 1 آپ کے پاس کیا ہے number of moles is equal to number of particles divided by avagadro number یہ n a capital n ہوتا ہے نا یہ اور یہ small جو اس کا subscribe میں capital a لکھا ہوتا ہے small سا تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ avagadro number کا symbol ہے avagadro number تو آپ کہتے ہو number of moles is equal to number of particles divided by avagadro number ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کب use کرنا ہے جواب سے number of moles مانگا جائے جواب سے number of moles مانگا جائے اور آپ کو number of particles یعنی number of molecules فارمولا یونٹس پارٹیکلز میں آپ کے پاس آئین آتے ہیں ایٹمز آتے ہیں مولیکیولز آتے ہیں فارمولا یونٹس آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو بھی دیا گیا ہو آپ کو وہ number of particles میں count ہوں گے تو اگر آپ کو number of particle دی گئے ہو تو آپ نے number of moles کیا کرنا ہے معلوم کرنا یا نمبر آپ کے پاس constant value ہے تو وہ change نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ تو آپ کو یاد ہوگا 6.023 مانٹیپلائی بائی 10 سٹی پاور 23 ٹھیک ہے پھر سیکنڈ نمبر پرمولا آپ اسی کا ری ارنج فارم ہے ٹھیک ہے یہ تب آپ نے یوز کرنا ہے جب آپ کو نمبر اپ مولز دی گئے ہو اور آپ سے نمبر اپ پارٹیکلز مانگا جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے اسی پرمولا کو ری ارنج کرنا ہے جیسے اگر ہم ری ارنج کریں تو اگر ہم نے نمبر اپ پارٹیکلز معلوم کرنے ہو تو ہم یہ انہیں جو ہے آپ کے پاس اس کو ہم اس ایکویشن کے رائٹ سائیڈ سے لیپٹ سائیڈ پہ شپ کریں گے رائٹ سائیڈ سے لیپٹ سائیڈ پہ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس ایکویشن کے ایک سائیڈ سے ہم کوئی کوئی ویلیو وہ چاہیے کانسٹن ہو یا ویریبل ہو آپ اس کو شپ کرو ان دی ادھر سائیڈ اپ دی ایکویشن تو آپ اس کا سائن جو ہے وہ انویشن کرو گے جیسے یہاں پہ دیکھیں تو یہ ڈیوائیڈ ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی تو ہمارے پاس پرمولہ کیا ہو جائے گا کہ نمبر اپ پارٹیکلز یعنی مولیکیولز is equal to نمبر اپ مولز and multiply by اوگیڈرو نمبر تو یہ آپ نے کبھی اس کرنے جب آپ سے نمبر اپ مولیکیولز مانگے جائے اور نمبر اپ مولز آپ کو دیئے گئے ہو ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس دوسرا جو پرمولہ ہے mass in grams divided by molar mass mass in grams divided by molar mass ٹھیک ہے اور mass in grams جو آپ کے پاس ہوگا وہ کس کے اقل ہوگا number of moles multiply by molar mass ٹھیک ہے یہ کیسے آپ کے پاس ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ یہ والا فارمولہ تو آپ کو یاد کرنا ہوگا number of moles is equal to mass in grams divided by molar mass یہ تب آپ نے یوز کرنے جب آپ کو mass in grams دیا گیا ہو اور آپ سے number of moles مانگا جائے تو آپ نے یہ والا فارمولہ یوز کرنے ہے اب اگر آپ کو mass in grams مطلب number آپ مول دیا جائے اور آپ سے mass in grams مانگے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے تو پھر آپ نے اس فارمولہ کے ایک ریئے رینج فارم کو یوز کرنا ہے that is mass in grams آپ نے یہاں پہ رہنے دینا ہے اور یہ molar mass shift کرنا ہے from this side to this side of the equation ٹھیک ہے تو آپ اگر ایک side سے دوسرے side پہ shift کرتے ہیں تو اس کا sine inverse ہو جائے گا تو یہ divide ہے یا آپ نے multiply ہو جائے گا تو آپ پسا جائے گا mass in grams is equal to number of moles multiply by molar mass ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے molar mass molecular mass formula mass ان سب کے پائن کرنے کے طریقے سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے clear لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے units change ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اگر am u لگاتے ہیں کسی بھی unit کے ساتھ تو کسی بھی value کے ساتھ تو آپ کے پاس یا atomic mass ہو سکتا ہے یا molecular mass ہو سکتا ہے یا formula mass ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ gram لگاتے ہیں پھر آپ کے پاس gram atomic mass ہو سکتا ہے gram formula mass ہو سکتا ہے یا gram molecular mass ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ gram پر mol لگاتے ہو gram پر mol that means کہ یہ molar mass ہے ٹھیک ہے تو جو difference ہے وہ آپ کے پاس کس میں ہیں units میں کس میں units میں باقی طریقہ سیم ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے clear اچھا یہ آپ کے پاس یہ آپ پرمولہ سے معلوم کرو گے جو آپ کو پرمولہ دیا جائے گا جیسے compound کا پرمولہ آپ نے table 1.3 میں دیکھا تو آپ کو اسی طرح سے مالسز بھی دیے گئے ہوں گے ان elements کے جو اس compound میں ہوں گے پھر آپ نے ان اٹامک مالسز کو ان پرمولے کے اندر جو معلومات ہیں ان کے base پر آپ نے ان کا ان کو ایڈ کرنا ہے sum up کرنا ہے تو آپ کے پاس molar mass آ جائے گا لیکن آپ نے اس کے unit لگانا ہے gram پر mol ٹھیک ہے اب تیسرا جو آپ کے پاس ہے that is for mass particle conversion اگر آپ نے آپ کو mass دیا گیا ہو آپ سے particles مانگے یا particles دی گئے ہو اور آپ سے mass مانگے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جو formula 1 اور formula 3 یہ دیکھیں formula 1 اور formula 3 ان دونوں کو compare کر لیں کیا کر لیں compare اب compare کر لیں تو number of moles is equal to number of particles divided by وگیڈرو number اور اس کو بھی دیکھیں number of moles is equal to mass in grams divided by molar mass اب ان دونوں میں آپ کو کیا same دیکھ رہا ہے بالکل یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو یہ یہ جو left side of the equation ہے left side of both equation 1 اور 3 یہ number of moles ہے آپ کے پاس that means کہ left hand side equal ہے left hand side کیا ہے equal تو اگر left hand side equal ہو lhs is equal to rhs یاد ہیں آپ کو کہ اگر left hand side دو equations کے equal ہو تو right hand side بھی کیا ہوں گے equal ہوں گے that means کہ ان دونوں formula's کے جو left hand side وہ equal ہے تو یہ والے side بھی کیا ہوں گے equal تو ہمارے پاس یہ اس طرح جائے گا کہ mass in gram divided by molar mass is equal to number of particles divided by agadro number ٹھیک ہے اب mass کو دیکھیں تو mass is equal to یہ آپ سے پرس کریں یہ پرمول آپ نے یاد لکھنا ہے یہ والا ٹھیک ہے پھر ان سے آپ دونوں نکال سکتے ہو ٹھیک ہے اب کیسے نکالنا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو mass آپ سے mass مانگا جائے دیکھیں mass is equal to سوال یا نیچان میں کیا ہوا ہے sign up interrogation that means کیا آپ سے required ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر تو آپ یہ molar mass جو ہے اس کو وہی same operation آپ اس کے ساتھ کرو گی کہ آپ نے اس کو shift کرنا ہے on this side of the equation یہاں پہ divide ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا multiply تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ mass in gram یہاں رہ گیا ہے پھر یہاں پہ کیا تھا number of particles divided by agadro number is equal to number of particles multiplied by molar mass ٹھیک ہے اور divided by agadro number ٹھیک ہے اب یہ والا دیکھیں اگر آپ کو آپ سے molecules مانگے جائے کیا مانگے جائے molecules تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے number of particles is equal to mass in gram multiplied by agadro number mass in gram multiplied by agadro numbers ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک numerical problem ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ how many moles of co2 are there in 3.01 into 10 to the power 23 molecules of co2 اب دیکھیں number of particles دے گئے ہیں اور number of moles آپ سے کیا گیا ہے مانگا گیا ہے ٹھیک ہے جو compound آپ کو جا گیا ہے that is co2 co2 اب number of particles اور یہ moles اگر اس کی calculation ہو تو آپ اس پر molar mass وغیرہ پائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے clear اب یہاں بھی دیکھیں تو given number of molecules یہ کتنا ہے 3.01 into 10 to the power 23 ٹھیک ہے اور get number آپ کے پاس کیا ہے n is equal to 6 023 multiply by 10 to the power 23 اب number of moles آپ پاس دیکھیں تو آپ کے پاس فرمولا کیا تھا number of moles is equal to number of particles divided by get number 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 of moles is equal to number of particles divided by get number ھیک ہے آپ اگر values put کریں تو 3.01 into 10 to the power 23 آپ کے پاس number of particles آپ کو دے گئے ہے 6.023 multiply by 10 power 23 اگر آپ یہ دیکھیں تو 10 to power 23 ایک دوسرے کے ساتھ cancer ہو جائیں گے باقی رہ گیا ہے 3.01 divided by 6.023 اگر ہم ان کو divide کر لیں تو آپ کے پاس آئے گا 0.499 اور اگر ہم اس کو round about کریں تو دیکھ یہ 99 ہے تو ہم ان کو ختم کر کے 5 مول ٹھیک ہے اب یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ آنسر آپ نے لاس میں لکھنا ہے کہ number of مول in 3.01 into 10 to the power 23 molecules of co2 is ٹھیک ہے یہ molecules ہیں کیا ہیں molecules of co2 is 0.5 مطلب کہ اتنے molecules اگر آپ کے پاس co2 کے ہو تو 0.5 مول کے برابر ہوں گے مطلب کہ آدھے مول کے برابر ٹھیک ہے 0.5 or one or two same بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ دوسرا numerical جو ہم مول mass calculation پر بیس کر کر کریں گے وہ آپ کے پاس یہ ہے یہ دیکھئی آپ کے پاس statement of the numerical کیا ہے کہ how مول ڈی نائنٹی گریم آف وات آپ کو وات دیا گیا ہے اور ان کے نائنٹی گریم میں سے آپ نے نمبر آف مول بتانے ہے ٹھیک ہے کیا بتانا ہے نمبر آف مول اب ناؤن ڈیٹا دیکھیں تو given mass of water جو آپ کے پاس ہے that is 90 گریم کتنا ہے 90 گریم ہمیں ہائیڈروجن کا اٹامک ماس معلوم ہونا چاہیے مولر ماس آف وات مولم کرنے کے لئے اور اکسیجن کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اٹامک ماس آف 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 مولر ماس معلوم کرنے کا طریقہ کتنے ہے تو 2 ہے تو ہم نے یہاں پہ 2 لگا ہے پھر ہائیڈروجن کیا ہے تو 1 ہے تو 2 1 آپ کے پاس آجائے گا 2 آجائے گا پھر اکسیجن کتنے ہے تو یہاں پہ دیکھیں اکسیجن کے ساتھ کے ساتھ کوئی نمبر نہیں ہے تو ہم نے 1 لکھا اور ساتھ ماس ہے 16 تو ہم 1 into 16 سے کیا آئے گا تو 2 plus 16 is equal to 18 گریم پر مول یہ آپ کے پاس مولر ماس اور واتر ہے مولر ماس واتر نو وی اگل مور مول ملوم کر سکتے تو ریکوائی آپ کے پاس کیا ہے نمبر مول مول ہمیں فارمولا بھی مولر ماس یہ ہم نے پارمولا نمبر ترد میں پڑھا پہلے کہ نمبر اف مول is equal to mass in grams divided by molar mass ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تو نمبر of moles is equal to m divided by capital m یہ small m is for mass in grams and capital m is for molar mass ٹھیک ہے N is for number of moles اگر ہم values vote کرے تو ہمارے پاس جو mass in gram دیا گیا تھا that was 90 grams اور ہمارے پاس جو molar mass آیا وہ کیا تھا 18 gram per mole ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں تو یہ گرم اور گرم کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا نیچے آپ کے پاس یہ ون ور مول رہ جائے گا اور اوپر جو آپ کے پاس 90 divided by 18 ہے تو 90 18 پہ divide کرے تو 18 1s are 18 and 18 5s are 90 آپ کے پاس ٹھیک ہے that means کہ 5 آ جائے گا اور ون ور مول کو اگر ہم اوپر لے کے جائیں گے تو یہ مول بائی ون ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا 5 مول کیا آ جائے گا number of مول is equal to 5 مول یہ پائپ یہاں پہ رہ گیا ہے اور یہ گرم تو ختم ہو چکا تھا ون ور مول نیچے رہ گیا تھا تو ون ور مول کو ہم جب اوپر لے کے جائیں گے تو وہ الٹا ہو جائے گا مول divided by 1 ہو جائے گا تو نیچے تو ہم وہ ایسی نہیں لکھتے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ 5 مول یہ نیچے والا 1 ہم پر نہیں لکھتے پھر ہم نے آنسر لکھا کہ 5 مولز are there in 90 گرمز of water اگر آپ کے پاس 90 گرمز of water ہو تو کتنے مولز کے برامر ہوں گے وہ 5 مولز کے ٹھیک ہے اب ہم دوسرا جو نیمریکل کریں گے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پرس کر آپ کو یہ نمبر آف مولز دے گئے ہو اور آپ سے یہ مارس انگرم مانگیں پرس کر اگر ہم اسی اسی کوئیسٹن کو ہم تھوڑا سا ویلیوز چینج کریں ویلیو ہم یہاں پہ لے لے کے پائپ ہمارے پاس دیا گیا ہے اور ہم یہ نہیں دیا گیا ہم کیا کریں گے کہ 5 into 18 لگائیں گے تو 5 into 18 سے ہمارے پاس کیا جائے گا کیونکہ مولز ماس ہم یہاں پہ شپ کریں گے تو یہ منٹیپلائے ہو جائے گا 5 مول ہے آپ کے پاس یہ جو ہمارے پاس آیا ہے اور 18 مولز ماس ہے تو 5 into 18 سے کیا آئے گا 9 کیا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہو اگر آپ کو آپ سے ماس مانگا جائے تو ٹھیک ہے یہ آپ نیاد رکھنا ہے اس کے ساتھ اگر ہم دوسرا نیمریکل کرنا چاہیے جس میں ہمیں یہ کرنا ہو کہ ہمیں بارٹیکلز یا مولیکلز دی گئے ہو اور ہم سے ماس مانگا جائے تو تب ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نیمریکلز کو چاہیے یہ نیمریکل دیکھیں آپ کے پاس ہے کہ how many molecules are there in 68 grams of CH4 68 grams of CH4 میں کتنے مولیکلز آپ کے پاس ہوں گے تو آپ نے ناؤن ڈیٹا میں لکھا کہ ماس in grams آپ کو دیا گیا ہے that is 68 grams پھر آپ کو گیٹو نمبر کا پتہ ہے خود آپ کے ذہن میں ہوگا یاد کر لیا ہوگا آپ نے کہ in a is equal to 6.023 into 10 to the power 23 ٹھیک ہے ہم نے پتہتا ہے اگرے نمبر کہ it is the number of particles present in 1 مول تو اس کے مطلب ہی ہوگا کہ یہاں پھر اس کے لئے اگر ہم لکنا چاہے تو ہم لکیں گے particles per مول مطلب کہ اتنے particles آپ کے پاس ایک مول میں ہوتے ہیں اگرے نمبر ہمیں یہ بتاتا ہے ٹھیک ہے پھر اٹامک ماس آف کاربن جا آپ کے پاس ہے that is 12 ایم یو اٹامک ماس آف ہائیڈروجین is 1 ایم یو ٹھیک ہے پھر مولر ماس آف CH4 اگر ہم معلوم کرنا چاہے تو کاربن یہاں دیکھیں کاربن 1 ہے تو ہم نے 1 لکھا اس کے اٹامک ماس 12 ہے تو 1 into 12 ہم نے لکھا پھر پلس لگایا ٹھیک ہے پھر کا ہائیڈروجین کتنے ہے تو 4 ہے اور اس کے اٹامک ماس کتنا ہے تو 1 تو 4 into 1 پھر 1s are 12 آپ کے پاس آجائے ان پھر 1s are 4 آجائے گا تو 12 plus 4 is equal to 16 گرم پر مول یہ آپ کے پاس مولر ماس of CH4 آجائے گا پھر آپ نے معلوم کیا کرنا ہے تو آپ کو پتھتا ہے کہ ہمیں بتایا کہ ہمینی مولیکیوز that means کہ نمبر مولیکیوز ہم سے مانگے جا رہے ٹھیک ہے ہم نے نمبر مولیکیوز لے کھا of CH4 and that is followed by a sign of interrogation ٹھیک ہے پرمولا اور solution آپ نے لگنا ہے تو we know that mass in گریمز divided by molar mass is equal to number of particles divided by we get to number یہ میں نے آپ کو بتایا جاتا اگر آپ کو یاد دیں تو ہم نے جب پرمولا 1 اور 3 کو compare کیا تھا تو ہم نے پڑھا کہ left hand side number of moles تھے وہ equal آرہے تھی تو ہم نے right hand side کو equal تصور کیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں تو یہ ہم اس کو اگر rearrange کر لی اس کے لیے number of particles کے تو ہم اس طرح کہیں کہ number of particles is equal to mass in grem ٹھیک ہے divided by molar mass اور یہ اگر نمبر ہے اس site پر شیپ کریں گے تو یہ multiply ہو جائے گا تو ہم نے لکھا multiplication والا site ٹھیک ہے اب دیکھیں تو ہم values put کریں تو mass in grem 68 grem تھا آپ کے پاس 6.023 x to 23 ہم لکھتے ہے particles per mole ٹھیک ہے نیچے جو آپ کے پاس ہے 16 grem per mole یہ گrem اس grem کے ساتھ cancer 68 کو 6.023 کے ساتھ multiply کرنا ہے اور 16 پہ divide کرنا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے آپ نے ان دونوں کو multiply کرنا ہے ان دو values کو آپ کے پاس آجائے گا 409 .564 into 10 power 23 divided by 16 یہ نیچے والی value ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو divide کو یہ ڈیس ایمل کو آپ نے shift کرنا ہے till آپ کے پاس صرف 190 digit رہ چاہے ٹھیک ہے ہم نے shift کرنا ہے یہ پہ to the right to the left sorry to left پہ shift کرتے ہو ڈیس ایمل کو تو آپ کے جو power ہے وہ ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ آجائے اس کے ساتھ اگر آپ کو یہ آجائے کہ آپ نے molecular mass معلوم کرنا یا molar mass معلوم کرنا کسی بھی compound آپ کو دیا گیا ہو تو آپ کو سمجھ رہا رہا ٹھیک یہ دیکھئے آپ کو ایک compound دیا گیا ہے that is C6 64 or sex اور آپ کو کہ اس کا molecular mass معلوم کر لے فارمولا mass معلوم کر لے یا molar mass معلوم کر لے تو آپ نے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں آپ نے اپنے ساتھ element لگ دینا کہ کون کون element ہے دیکھیں اس میں capital لیٹرز count CHO carbon hydrogen and oxygen have to number of items of each element carbon 6 items hydrogen 12 and oxygen 6 here subscribe 16 ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو multiply کرنا 6 into 12 72 آج 12 12 12 آج 6 16 96 آج جائے گا ٹھیک یہ ہے آپ کے پاس total mass of each element ٹھیک ہے یہ دیکھیں total mass of each element بھی آپ نے لگ دیا یہ سب پر آپ نے کیا کرنا ہے ان سب کو کرنا ہے ٹھیک ہے اب سب کو ایٹ کریں گے تو آپ کے پاس آجائے 180 پھر یہ some epotomic masses of each element ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس کا molecular mass ہو جائے گا ہم نے سب کو ایٹ کیا تو 180 پھر mu لگایا تو molecular mass ہوگا اگر گرام لگاتے ہو گرام گرام پھر مول لگاتے ہو تو یہ molar mass ہو گا unit آپ change کر باقی طریقہ same ہے ٹھیک اپنے same طریقہ apply کرنا ہے بس unit change کر ہوگی تو آپ کے پاس ٹائٹن name بھی change ہوگا for quantity ٹھیک ہے جیسے اگر mu ہے to molecular mass aگر gram ہے to gram per mole ہے تو molar mass آپ کے پاس ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے numerical problems جو first chapter میں ان ساروں کو آپ نے حل بھی کرنا ہے ان کی practice بھی کرنی ہے properly آپ نے سمجھ سمجھ کی کرنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے آج کے لکشن میں اتنا ہی اللہ حافظ